بہت طاقت ہوتی ہے ان جھریے والے ہاتھوں میں زندگی جینے کے تجربے ملتے ہیں ان کی باتوں میں جہاں کسی بھی پریوار کے لیے برگت کے اس پیڑ کی طرح ہوتے ہیں گھر کے بڑے بزرگ جن کے پیار اور تجربے کی چھاؤں میں گھر کا بچہ پھلتا پھولتا ہے بڑا ہوتا ہے پروان چوتا ہے اور یہ بات اس لیے بھی ہے کیونکہ آج گرین پرنٹس جے ہے دادہ دادی نانا نانی نہ صرف کسے کہانیوں کا پیچارہ ہوتے ہیں بلکہ ممی پاپا کی مار اور ڈاٹ سے بچاتے بھی ہیں کئی بار تو بچے جو بات پرنٹس کو بتانے میں ہچکچاتے ہیں ڈرتے ہیں وہ انہیں بتا دیتے ہیں بلکہ ٹھیک کہہ رہی ہے میناکشی آپ گرین پرنٹس بھی چاہتے ہیں کہ بچوں کے ساتھ وہ بھی بچے بن جائیں ایسے بھی پرانی کہاوت ہے مول سے زیادہ سودھ پیارا ہوتا ہے لیکن کریں تو کیا کریں ساٹھ پار کرتے ہی بیماریاں گھیر لیتی ہیں بلکہ ٹھیک بات ہے اب تو ساٹھ کی عمر آتے آتے کمر اور گھٹنوں کے درد سے آدمی پریشان ہو جاتا ہے آنکھوں میں کیٹریکٹ نظر یاد داشت سب کمزور پیچ کی الگ تکلیفیں ہارٹ الگ پریشان کرنے لگتا ہے نہ جانے کتنے سارے روک جو ہیں وہ جیسے لگتا کہ گھات لگائے بیٹھے ہوتے ہیں بس گرفت میں لینے کے لیے حسینک سٹاڈی کا ذکر کر دیتی ہوں اس سٹاڈی کے مطابق حال یہ ہے کہ بھارت میں ہر تین میں سے دو سینئر سیٹیزن کسی نہ کسی طرح کیا ٹرانک ڈیزیز سے جوج رہے ہیں ایسے میں ضروری یہ ہے کہ اگر آپ سکسٹی پلس ہیں تو اپنے لیے ہیلتھ پلان ابھی بنا لے تاکہ آپ کے پوتیوں نانی والا سکھ آپ لے پائیں ناتی ناتین کے ساتھ آپ کھیڑ پائیں اور یہ سب روز چالیس منٹ یوگ پرانایام سے ہی ممکن ہے ایمز کی رپورٹ بھی کہتی ہے کہ یوگ کرنے سے دی این اے ڈیمیج کرنے والے مارکرز کم ہو جاتے ہیں اور ساتھ ساتھ خوش رہنے کی بھی ضرورت ہے کیونکہ ہیپی رہنے والا انسان ہمیشہ ہلدی رہتا ہے کیوں نہیں خوش رہنے کی عادت آپ کو سوسائٹی سے بھی تجھوڑتی ہے پھر آپ فیزیکل ایکٹیویٹی سے بھی جھوڑ جاتے ہیں تو چلیے یوگ کے ذریعے تمام لوگوں کو نیروگ رکھنے کا اولڈ ایج کی جو بیماریاں ہیں ان سے مکتی دلانے کے لیے ہم سوامی جی کے پاس چلیں گے اور انہیں سے جانیں گے اور اس وقت یوگرو سوامی رام دیو آج بابا وشونات کی نگری میں سوامی جی بہت بہت سواگت آپ کا پرنام آج تا آپ کاشی پہنچ گئے ہیں پرنام سوامی جی پرنام سوامی جی اور حسین بھائی اور جوتسنا جی دیکھو آپ جہاں بولنے سے برگت کی پیڑ کی ترے ہیں برگت بھی ہے پیپل بھی ہے پنچے وٹی ہے پوری اور ادھر پوری گھنگا جی کا وصال اکشتر ہے دور تک دیکھو اترواہینی گھنگا ہے اور ایسے بھگوان وشونات کی اس پاون نگری میں بھاگیر تھی گنگا جی کے جاننوی کے پویترت پیر پر ہم یہاں پر یوگ سادنا کر رہے ہیں اور جو یوگ سادنا کرے گا یہ سچ بات ہے کہ سو سال تک اس کے بڑھاپنے کے لکھن آئیں گے نہیں یہ گھٹنے خراب ہو جاتے ہیں تو دیکھو یہ چھوٹا سا بھیات یہاں سے شروع کرتے ہیں انگلیوں کو انگلیوں کو پنجوں کو آگے پیچھے تھبائے کترا ہی جی ایسے کیا دس بیس بار آگے پیچھے کیا لمبے لمبے سواسوں کے ساتھ دس بیس بار ایسے گول گھومائے تو بڑے بجوڑ کے ہاں سوکشم یعیم سے ایسے اپنا پرارمب کریں اور سوکشم یعیم سے پرارمب کر کے ایسے اور جتنے سہد آسن بن پائیں ہم لگ وقت سو یوگ کی کریائیں بتاتے ہیں اور سینکڑو چھوٹے چھوٹے اپائے دنچریہ میں چھوٹے چھوٹے کریکشن بتاتے ہیں کھان پانی کے عادتوں میں چھوٹے چھوٹے کریکشن کرنے کے لئے کہتے ہیں لائف سٹائل موڈیسیکیشن جس کو آج کل موڈن میڈیکل ٹرمز میں کہا جاتا ہے بس یہ چھوٹے چھوٹے اپائے کر لیں کہ ہم صبح اٹھ کر کے آملا الیویرہ گلوئی کا جوس پی لیں میلٹس کا پریوک کرنے جیسے ابھی جی ٹونٹی میں بھی میلٹس کا پرموشن بہت اچھا ہوا ہے تھوڑا خوش رہیں پوزیٹیو رہیں اپنے بارے میں گھر کے بارے میں پریوار کے بارے میں سماج کے بارے میں رانشت ہی نہیں پوری سمشتی پورے سنسار کے بارے میں پورے برمہنڈ کے بارے میں پوزیٹیو سوچیں تو اس برمہنڈ کی اردو آروہن کرنے میں آپ کی ساہتہ کرتی ہے چلی یہ ساری چیزیں ایک ایک کر کے نوٹ کروا دیتے ہیں سب کو سوامی جی تاکہ کسی سے کہیں کوئی چوک نہ ہو ایک پوری لسٹ بند کر کے گھر میں چپک جائے کہ دادا دادی کا یا پھر نانا نانی کا خیال کیسے رکھا جانا ہے یہ ساری چیزیں ہم پورے اس کارکرم کے دوران بتائیں گے سوامی جی لکھی نے ایک اچھی چیز یہ دکھ رہی کہ آج آپ بابا وشنات کی نگری میں ہیں جیسے مہدیو ہر کسی کا خیال رکھتے ہیں ویسے ہی گھر کے جو بڑے بزرگ ہوتے ہیں وہ بھی اپنے تجربے کے ذریعے گھر کے تمام لوگوں کو راستہ دکھاتے ہیں ہر بری چیز سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں بیماریوں سے بھی وہ بچانے کی کوشش کرتے ہیں ان کے پاس نسخے بھی ہوتے ہیں سوامی جی ایسے میں اب یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ ہمارے جو دادا دادی ہیں جن کے بھی ہیں وہ خوش نصیب ہیں جن کے نہیں ہیں کوئی بات نہیں وقت سب کا آتا ہے نانا نانی سوست رہے دادا دادی سوست رہے اور ان کی زندگی سو سال تک ہو یہ کیسے ممکن کرنا اور ایک ایک کر کے سلسلے وار طریقے سے سوامی جی آپ بتائیے اور ایک بات اس سے پہلے اور سوامی جی کل تک ہماری ماتا جی جس کام کے لیے جس غلطی کے لیے ہمیں کوٹ رہی تھیں اپنے پوتے کو اور اپنے ناتے ناتے ان کو جو ہے نہیں مار رہی ہوں تو یہ کیا کھیلے نہیں سوچ میں آیا ان کو چھوٹ مل جاتی ہے وہی چھو بات جو دفنا نے کہی تھی نا سوود زیادہ پیارہ ہوتا ہے مول سے زیادہ سوود زیادہ پیارہ ہوتا ہے تو دیکھو جو ہے کھٹائی پیٹائی گھٹائی بڑیا ہوتی رہنی چاہیے اور اس سے اچھا رہتا ہے اب سب سے پہلے یہ سوکش میاں ہم نے آجیسلی لیا ہے آسان تو ہم روز سروکتے ہیں اور یہ سوکش میاں بہت ہی زبردست میں نے تو دیکھا ایک سوامی بھیس مجی تھی ایک سو پندرہ ہے پھر ایک سو پچیس سال کے لگ بھگ وہ شیر شاہ سن تک کیا کرتے تھے اور کوئی بھی پی رہے کوئی شوگر نہیں کوئی بیماری نہیں تو یہ سوکش میاں تو پہلے بتا دیا پھر بڑے بجرگوں کو سب سے بڑی سمسیہ ہوتی ہے جوڑوں میں درد حلدی میتھی سوٹ تھوڑا سا آجوائن تھوڑا سا اس میں چھٹکی بھر سیندھا رمک ملا دیا اس سے پورا ایک فارمولا تیار ہو جاتا ہے جوڑوں کا درد پورا ختم ہم نے پہلے کئی بار بتایا جو بڑے بجرگ ہیں ملٹس کے ساتھ وہ تو یدی ایلویرہ جوز اور تھوڑا سہجنے کے پتھوں کا سہجنہ یا پاری جات ہر شرنگار نرگونڈی کہیں نا کوئی کوئی نا کوئی تو ملی جاتا ہے تو ایلویرہ میں یہ تھوڑا سہجنہ نرگونڈی یا پاری جات اور اس کے پتھے اور فون ان کا رس ملا کر کہ اس سے آٹا گونڈا اور اس سے روٹی کھالی اور یہ حلدی میتھی سوٹ تھوڑا سا کسی کو اشوگندہ سرنجان یا اجوائن اور تھوڑا اس میں سیندھنا ملا کر کہ اس کا پاودر کھالیا اور پورا ختم ہو جاتا ہے سوکش میں تو جو ہم نے بتایا سو کڑی لیا اب یہ جو سیرشہ سن ہے سروانگ سن ہے کوئی بچپن سے کرتا ہو تو سو سال تک کر سکتا ہے سو سو سال تک میں نے دیکھا ہے میری چاہ ایمیں سو سال تک یہ کر سکو لیکن یہ جو بچپن سے کرتے رہیں گے تو پھر ہماری طرح سے پسپن میں بھی بچپن کی طرح کر پائیں گے تو یہ تو بچوں کے لئے بتایا کیونکہ دادا دادی کے ساتھ سوامی جی آپ نے کوتا پوتی کو بھی سمیلیت کیا ہوا جو سنا بھی پیچھے پیچھے ہیں وہ سوا سوا تک تو پہنچیں گی ہم لوگ سو سو ٹچ کر لے تو بڑی بات ہے ہم لوگ میں آپ اپنے آپ کو گنی میں میں اپنے آپ کو رکھ رہا ہوں مطلب یہ جو شیرشاستن نہیں کر پا رہے ابھی جو سنگھاسن پہ بیٹھے رہنے کے عادی ہیں وہ گھٹا ہیں ہم کیوں گھٹا ہیں میری ذمہ داری تو سنگھاسن پہ بیٹھنے کی میں کیا سنگھاسن نہ کر پائے وہ سروانگ آسن کر لے ٹھیک سوامی جی لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ آج ہم کو اور سوامی جی کو آخر دادہ نانی کی یاد کیوں آگئی تو ایک بار میں بتا دوں درشکوں کو کہ آج گرینڈ پیرنٹس ڈے ہے اور اس موقع پر گھر کے جو تمام بزرگ ہیں بڑے بڑے ہیں ان کو ہلدی رکھنا اور اسے بچے بہت خیال لگتے ہیں اپنے بڑے گھر کے بڑوں کا دادہ دادی سے بڑی محبت ہوتی بچوں کو جو گھر کے بچے ہیں ان کو اپنے نانا نانی سے بڑی محبت ہوتی ہے تو یہ ضروری ہے کہ جو بڑے بزرگ ہیں وہ اپنے پوتے پوتیوں کے ساتھ ناتے ناتن نتنیوں کے ساتھ اگر کچھ غلطی ہو رہی تو معافی ان کے ساتھ کھیل سکیں ناتی ناتن ناتی ناتن پوتا پوتی ان کے ساتھ کھیل سکیں اس کے لئے ضروری کہ وہ فیزیکلی فٹ رہے ابھی دل ان کے ہو جائیں گے تب غلطی نہیں ہوگی تو سوامی جی جو جوائنٹس پرابلم شروع ہوتی ہے خاص عمر آنے کے باد جوڑوں میں بہت تکلیف ہوتی ہے تو یہ جوڑوں کے درد سے کیسے بچایا جائے گھر کے بڑوں کو اس کا ایک ایک نقصہ تو ابھی بتایا گھر یہ دو اس کا ایک دم پرماننٹ ایلاز میں بتاتا ہوں کارٹیلے ڈائمیز ہو جائیں اور ہڈیاں کیرتن کرنے لگیں اندر سے آسٹوپینیا آسٹوپورس آرثرائٹیس رومیٹرڈ آرثرائٹیس بہت رہ کے گاؤت بہت رہ کے ڈاؤٹس ہوتے ہیں پھر لائف میں کیا کرے کیا نہ کریں پینکیلر کھائیں سٹی رائد کھائیں بائیلوجکل اور پھر دد کے ساتھ جندگی کو دیا نہیں جا سکتا تو پیڑا نیر تایا اس کو کریں دودھ میں تھوڑا سا حلدی سلاجیت کا سیون کر لیں یا اشوگندہ یا اشوشیلہ کا سیون کر لیں ہم نے پوری طرح سے ڈائمیز ہوئے کارٹیلیز کو اچھا کیا ہے پیڑا نیر گولڈ اور تھوگریٹ سے اور یا اشوگندہ اشوشیلہ بہت ہی جبردست ہوتے تو دودھ تو ہر عمر میں سیون کیا جا سکتا جن کی پتہ پرکرتی ہے ان کو تھنڈا دودھ پینا چاہیے جن کی کپ پرکرتی ہے دودھ میں حلدی سلاجی چون پراش لینا چاہیے اور جن کی وات پرکرتی ہے ان کو دودھ میں حلدی اور ایک بات اچھی چیز بتا رہا ہوں لاکشہ دی گوگل جن کی ہڈیاں ایسے کمجور ہو جاتے ہیں جیسے دیمک لگ جاتا ہے لکڑیوں میں اور ایسے بھور بھری ہو جاتی لکڑی اور ٹوٹ جاتی ایسے یہ اوٹو بلا سو کلاس کے بون فارمیشن بون ریزپسن سیپ کے کمجور ان سے اچھے پہلے تو بڑی عمر میں ہوتا تھا آج کل تو ای وی ای 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 اور اس اور لاک شادی گگل بڑا جوردست ہے میرے بھائی تو آج کا یہ جو سو دیکھ رہے ہیں وہ یہ نوٹ کر لیں جندگی میں آپ کبھی بھی ہٹیو کی پروبلم رہو گی سو سال تک گھوڑے کی طرح آپ ٹھنہ ٹھن دھوڑیں گے اور یہ مکرہ حسن بھوجنگ حسن سرب بھاسن اور مرکت حسن اور بتا دے رہے ہیں تو جوڑوں کے ساتھ پھر کمر بھی نہیں دکھے گی میرے بھائی حسن جی یہ یہ بہت ضروری ہے اگر کمر نہیں دکھے گی گھٹنے سلامت رہیں گے تو بچوں کے ساتھ زیادہ وقت تک کھیل پائیں گے سوامی جی دیکھئے جی ٹوینٹی دلی میں چل رہا ہے اس کے لیے تمام دیشوں کے جو راشترا دیش ہیں انیس دیش کے وہ ہندوستان میں اور جو لوگ آئے ہیں انہوں نے ہندوستانیوں کا بھی ایک طریقے سے دل جیتا ہے جس طریقے کا ان کا طور طریقہ رہا ہم اپنے سکرین پر سوامی جی بڑا اہم ہو جاتا ہے اب دیکھیں جو بائیڈن صاحب آئے میں اسی سال ان کی عمر ہو چکی ہے اب مجھے نہیں خبر ہے کہ ان کے کتنے پوتی پوتا ہیں لیکن بلکل زبردست طریقے کی پرسنیلٹی کے ساتھ وہ کیری کر رہے ہیں خود کو اسی سال کے عمر میں وہی وہی اور بلکل فٹ دکھائی دے رہے تو سوامی جی ہارٹ کا ہیل دی رہنا اس میں بڑا ضروری ہے تو ہارٹ کے لئے جو یوگی ابھی حسنیلٹی ملتی دل دماغ اور بوڑی ایسے ہو جاتی ہے ایک دم طاقت آ جاتی ہے پاور میں بڑی پاور ہوتی اچھا اس میں ایک بات اور بتاتا کبھی ان کی چیشتھاؤں سے دکھتا ہے کہ عمر زیادہ ہے لیکن ہمارے موڈی صاحب مجھے لگتا ہے اس پار کر کے بھی بڑے ہونے والے نہیں تو اب ہاتھ کے لیے ایک مکرآسن بھوجنگ آسن ایک مرکت آسن بڑا چاور دست کمر کے لیے بہت اچھا اور سنٹر نوو سسٹم پیرفیر نوو سسٹم بیک ایک اور پوری بڑی کی ریلیکس سن کے لیے پیٹ کے لیے بڑا اچھا بردست ہے اس کے تین ابھیاس ہیں پہلے میں دیکھو گھٹنے پنجے پاس میں تھے دوسرے میں دوسرے میں ایسی دوسرے ایسی ہو گئے اور اب تیسرے میں ایسے ایسے ہے اب دیکھو ہارٹ کے لیے اب یہ افیانس پورے کرتے ہوئے کھانے کے بعد کارڈیو گریٹ لوکی تو بیسٹ لوکی کا جوس لوکی کا سوپ لوکی کی کھیر لوکی کا حلوہ لوکی کی بھرپی اب لوگ کھالی جوس جوس میں تھوڑے اکتا جاتے تھے تو ہم نے کئی بتا دی یہ گوم خاص یہ تو بہت ایزلی ہو جاتا تھوڑ اسی پریکٹس کرنے کے بات اچھے یاد آتی ہے میں نائنٹی پرسنٹ تک بلوکیج ہونے پر بھی کسی کسی کو بہت ڈر لگتا اب ہارٹ میں کیا ہوتا ہے لوگوں کو بائی پاس انجو بھر جاتے یدی پی ریڈی میٹ میں تو کارڈیو گری ٹھردی امرید بتاتے میرے پہلے کئی بار بتا ہے تو لوگوں نے نوٹ کر کے رکھا ہو ہے نوٹ ڈاؤن کیا تو آج کر لیں گے سنگی سو پیشتی اکی پیشتی جہر مورا پیشتی دردس گرام موتی پیشتی چار گرام یوگ درس گرام سم ملا کر کے اور آدھ آدھ گرام سبح سام شہد کے ساتھ کھلا دیتے ہیں پوری طرح سے ہارٹ ریپیر ہو جاتا ہے اور یہ بڑا چور دست ہے گموخ خاصن اور جن سے گموخ خاصن نہیں ہوتا ان کے لئے ابھی بہت کچھ چھوٹ آج ہم کسی بھی بجرگ کو نہ تو دل کی بیماری سے مرنے دیں گے نہ کسی کشت میں رہنے دیں گے سب کو کشت دکھوں سے اُبھارنا میرے بھائی ہوتا ہے سوامی جی آپ کا ڈیڑھ نہیں دو سب کے پار جائے کیونکہ اتنی سارے دعائیں ملیں گی آپ کو پھر تو اس کا بھی کچھ پلس ہوگا نا اور لوگوں کو ٹھیک کرنے کی ذمہ داری بھی بڑھ جائے اچھا سوامی جی رکی اتنے سارے وینجن آپ نے گنا دیئے تھے لوکی کی سبزی لوکی کا کوفتہ لوکی کی برفی لوکی کی کی اور بھی نجانے کیا کیا اور جی ٹوئنٹی میں بھی پانچ سو ترہ پکوان بن رہے تو مجھے یاد آیا کہ جب عمر بڑھتی ہے تو ہازمہ بھی لوگوں کا تھوڑا گربڑ ہو جاتا دادی ہو نانا نانی ہو تو جو کچھ بن رہا ہوتا گھر میں پھر وہ اس سے کچھ کھانے کی کوشش کرتے تاکہ وہ اس کو پچا سکے تو کیا 60-70 تک آج آتے آتے کیا پھر ویسی ہی ڈائٹ کھائی جا سکتی جیسے جوانی میں کھا رہے تھے تو اس کے لئے پچن کیسے رکھا جائے درست اچھ میں ایک بات بتاتا ہوں ہمارے دادا جی فوسا رام نام تھا رام صاحب فوسا رام اور دادی فتی دادی فتی تو ایک کلو دودھ اور آدھا کلو حلوہ کھا جاتی تھی سو سال کی عمر میں بات اور جو دادا فوسا رام تھے وہ بھی آدھا کلو دودھ اور گچ چورما کم سے کم سو گرام اس میں بورا اور سو گرام خیت بتاؤ سو سال کی عمر میں تو بڑے بڑے بجرگ تھوڑا پرشارت کرتے تھے باقی اور اڑگم سڑگم نہیں کھاتے تے برگر پیجا چاومین اور پل لیکن سو میرا اسی سے جڑا ایک پریشن یہ ہے کہ میرے گھر کے جو بڑے بزرگ ہیں وہ یہ کہا کرتے تھے کہ جتنی بھوک ہے اسے ایک روٹی کم کھاؤ یا اگر چاول کھا رہے ہو تو ایک کٹوری چاول کم کھاؤ اب میں پورا پاچن کے لیے بھی بات دس اب بتا دیتا ہوں پاچن تنطر ٹھیک ہے نا تو پورا شریر تنطر پورا جیون تنطر اور پورا آیش آیش مان بھو ہم بولتے نا تو پاچن تنطر ٹھیک ہوگا لیور ٹھیک رہے گا تو ہارٹ برین دیکھو پورے شریر کا لیکن ساری سپلائی چین مینٹین ہوتے لیور کے مادھیم سے تو آپ لیور یدی ہیل دی ہے سارے راستے جو پیٹ سے اکر جاتے ہیں آپ جو بار بار بولتے رہتے میرے بھائی حسین جی میری بہن مناخ سی جی جی وہ یہ ہے کہ لیور تی کرتا ہے کون سا نیوٹیشن کون سا ہائٹو کمیکل کون سا پوشن کہاں کتنی ماترہ میں کب سریر کو چاہیے تو یہ لیور کرتا ہے اور لیور کے لیور کھانے بہت اور بلکل سیمپل چیزیں ورشات میں تو بہت ہوتی ہم نے سیکڑوں بار بتایا ہے اور ابھی ایک دم ورشات کے باد پریپک وستہ میں بھومی آملا پونر نو مکوی شوناک بھی میں نے کئی بار بتایا ہے اور کسی کو کھون کی بھی کمی ہوں یہ تو میں نے پنچا مریت بتایا پاچن تنتری کے لیے اور پیٹ کے لیور کے لیور ایک ہے جن کو ہموگروبن کم ہو جاتا خون کی کمی ہو جاتی ہے اور بہت کم جوری آ جاتی ہے تو انار گاجر چکندر ویٹ گراس الویرہ اور جو بھی ہرے پتے اپلبد ہیں ان کا تھوڑا رس ملا دیں اور یہ پلا دیں تو کسی کا بھی ہموگروبن آٹھ دس سے تک جن کا رہتا ہے کسی کا تو چھے سات تک پہنچ انار جرور کھاتا ہوں کھانے میں سب سے پہلے تو یہ منڈو کھاسن ششکہ کھاسن اور پورے پاچن تندر کا پوشن ہم بتا دے رہے اس کو ضرور اپنا دے ٹھیک ہے سوامی جی اور مجھے لگتا ہے کل کے جو انار کا جوز تھا اس سے منعکشی نے بھی سترہ کے آس پاس بلڈ پہنچا لیا ہوگا تنا ہے نا مینکشی ہاں آپ خون کے ضرورت ہے میں universal ڈونر ہوں ایسے چلی میں میرے پاس یہ لکھا رکھا ہے آپ universal ڈونر رہے بہلا اگلا وشے آپ کا گروپ کون سا ہے او نیگیٹیو نیگیٹیو ویسے پوزیٹیو رہتے ہیں اور سب سے اچھا بلڈ گروپ نیگیٹیو لیکر کے بیٹھی اچھا سوامی جی دیکھئے عمر جب بڑھتی ہے تو ایک پریشانی urinary track سے جڑی بہت لوگوں کو پریشان کرتی ہے urine کا leakage urine میں blockage پھر prostate ساٹھ کے بعد اس طرح کی جو پریشانی وہ کافی عام سی ہو سب کے لئے بہت اچھا ہے اور ماتوں بہنوں کو چندر پرحا وٹی اور پرشو کے لئے تو چندر پرحا گوک شرہ دی اور ایک وش سند دکی تو ہم تریڈیشنل ہی دیتے تھے کسی اتنا سندر گنگا جی کا درش لگ رہا ہے اور کسی گائے بھین سے دور تک اتنا سندر درش لگ رہا بڑا من بہت درش ہے یہاں تو آ کر کے ایسا لگ رہا یہ ہر دوار سے بھی زیادہ تھاڑی گنگا ہے اور آپ نے جو یورین کا بتایا اس میں ایک بات اور بتاتا ہوں ساتھ ساتھ اب بھی کرا دیتا ہوں ایسے لیت کر کے بہت ایسی لی آرام سے کر سکتے پابن مکت آسن تو چندر پربا وشت اندوک گوکش را دی ایک گولی میں بتایا ہمارے رامنات کووین جی جب ان کو بھی پروblem ہوئی تو دیکھو ڈاکٹروں کی بہت بڑا جھمیلہ ہے اب راشپتی کی پیچھے تو ایک بھت لیکن بول مجھے ایروید کا اپنے پروشت کو 90% تک نیانتر کیا تھا اور اب تو ہم پروشت گریت اب تین کھانے کی ضرورت نہیں ایک پروشت گریت سے بات بن جاتی ہے اور جو کا تھوڑی ماترہ میں ملٹی گری جو ضرور استعمال کرے تو یہ پوان مکت سب کر سکتے ایسے تو سبت میں ایک بار بھی جو کا آٹا یا جو کا دلیا اس کو کھاتے رہے تو پھر کبھی زندگی میں یہ پروشت کی یورین لکیز کی یو ٹی آئی کی یہ کوئی پروبلم نہیں ہوگی کسی کسی کو پتھری ہو جاتی ہے تو اس کے لیے ہم اور سبت میں ایک بار کولتھ کا پانی پی کر کے اپنے کڈنی کو اور اپنے یورین ٹیک کو لوگوں نے بہت ہیل بھی بنا لیا میرے بھائی حسین سوامی شی آپ کئی بار یہ کہتے ہیں کہ اگر باڈی کے اندر اوکسیجن بھرپور ماترہ میں ہو تو بہت بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے اور وہ تو تب ہوں گا جب فیپڑے اتنے مضبوط ہوں گے بچوں کے دادہ دادی نانا نانی سات سال یا ستر سال تک اگر انہیں بڑھا نہیں ہونا ہے انہیں جوان رکھنا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ چھوٹے بچوں کے پیچھے دوڑ پائیں تو اس کے لئے تو ان کے لنگز کو ہیلتی رکھنا پڑے گا سوامی جی تو فیپڑوں کو تھوڑا سا ہیلتی بنانے کے لئے یوکی کپھیہ سکر وائے وہ میں ضرور بتا دیتا ہوں اور بچپن سے ہی یو کرتے رہیں گے تو پھر تو زندگی میں فیپڑا دیکھو ایسا ہے سب سے زیادہ جو ریکوور کرتا ہے کسی کو نیمونیا ہو جاتا ہے کسی کو ٹائپ آئیڈ ہو جاتا ہے کسی کو سردی دکان بکھار الرجی جتنی بھی بیٹیر واری انفیکشن ہوتے ہیں پولیشن ساب سے پہلے یہ اور یہ فیپڑوں پر گلے پر اچائک ہوتا ہے آرے بولی بیمار ہوگی گلہ خراب ہو گیا پہلے گلہ پھر 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 گھر بڑ ہوتا ہے تو بس تریخہ اور واپس میں کہہ رہا تھا دودھ میں حلدی سیلاجی تو ایسا مجبوط ہو جاتا ہے اور کسی کا فیپڑ بہت ہی کمجور ہو گیا فیپڑے کی میں ایٹی نائنٹی پر سن تک خراب ہونے کے بعد کرونا کے بات پریو کر دکھائے ہم نے اس کو ریکوور کیا لیور کو بھی لیور گریت لیور مرد سیر بھمو مرد 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 بتاتی سی نائنٹی پر سن لیور خراب ہونے بات اس کو ریکوور کیا اور کرنی کو بھی رینو گریت سی تو اب اگر زیادہ زور سے نہ ہوگا بودھر گر سے تنسیر کریں ایسے کریں بھستریکہ کریں بھستریکہ کریں پھر ایک ہی کپال بھات آرام آرام سے کریں کھنڈا پانی نہ پی اور جب کئی بار کپ کول بہت زیادہ بڑھ جائے دم زیادہ اکھڑے تو تھوڑے دن دودھ اکیلا نہ پی دودھ میں ہلدی سلاجی چو ام ٹھوڑی دن برد کریں بھستریکہ کپال بھات اور جائے بڑا جو بھرد دست ہوتا ہے ہم 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 بھرد ہم 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 موسیقی 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 ڈیمنشیا، پارکنسن،،الزائیمر جیسی پرابلنگ جس کو ہو آپ نے بہت ساری چیزیں بتائیں وہ تو لیں لیکن اس کے ساتھ کچھ ابھیاز ہلکے پھلکے وہ کر سکتے ہیں جس سے کچھ ان کو اور رہت ملے تو دیکھو یہ انولوم بلوم بھرامری اوہم او منامہ شیوائی او منامہ شیوائی ایسی شو بھکتی کرتے کرتے جائے جائے کئی دارا جائے جائے کئی لاشا کاشی وشنات گندے ہر ہر مہا دیو گندے تو دیکھو ایسی بھکتی ان میں بڑی اپریمیت شکتی ہوتی ہے تو ایسی شو کی بھکتی بھی کریں کیونکہ بڑھاپے میں یہ بھکتی نہیں کرتے تو سنسار میں اتنی آسکتی ہوتی ہے اور اس سنسار کی آسکتی بہت طرح کی پیڑائیں دیتی ہے میری بہنوں میرے بھائیو حسین جی سوامی جی ہم بھکتی یوگ پر بھی آئیں گے اور بھکتی یوگ پر آپ کی اتنی سی باتوں سے ہمارا دل نہیں بھرا ہے تو اسے ہم ڈیٹیل میں آگے اور بات کریں گے سوامی جی لیکن بھرتی عمرے کی ایک بہت بڑی بیماری ہے آنکھوں کا کمزور ہو جانا کیٹریکٹ اس کا بھی ذکر اگر ہم نے نہیں کیا تو ہمارا کارکرہ مدھورہ رہ جائے گا تیس سے چالیس کی عمرے پہ ہی کچھ ایسا کیا جائے ایک چمچ سفید پیاج کارس اب یہ بڑی جبردست چیز ہے پہلے میں بتاتا تھا تو لوگ رسوسے تھے آنکھ پھوڑنے کی دوائی بتا رہے ہیں جہاں آنکھ ٹھیک کرنے کی تو یہ آدھرک نیمبو سفید پیاج کارس ایک چمچ چمچ شہد ملا کے گھر میں ہی رکھنے اس کو فریز میں رکھ دیں دو تین مہنے تک خراب نہیں ہوتے آنکھ میں ڈال دیں وہ یہ آنکھ کا پائنٹ دونوں ہاتھوں میں یہاں سے دبائیں دوکھو یہ آنکھ کا پائنٹ ایسے یہاں سے دبائیں کپال بات ہی کرتے کرتے ہیں ایسے یا ایسے دیکھو ایسے دونوں ہاتھوں اور دونوں پیروں تو یہ ایک تو دریشتی بتائی یہ دریشتی گھر میں بھی بنا سکتے ہیں اور دریشتی سو میں آئی گریٹ لے بھی سکتے ہیں اور آئی گریٹ بڑی زبردستہ آمالی کرسائن دو سو گرام سپتہ مریت لو بیس گرام مکتہ سکتے دس گرام موتی پسٹے دو سے چار گرام وسند کسما کر دو گرام اس کو ایک ایک چمجھ کھلانے سے آپ نے تو کیٹرک کا پوچھا میں نے تو گھلکوں میں تک ٹھیک کیا ریٹ لی نیٹ اس پیگمنٹوں سے ٹھیک ہے کلر ویجن ڈبل ویجن اور آنکھ میں بہتوں کو بڑھا پیما آنکھوں میں آنسو بننے بند ہو جاتے ہیں ڈرائی آئیز کسی کو بہت زیادہ بندتے ہیں اندر کے چھتر بند ہو جاتے ہیں اس کے لئے جن نیتی سوٹر نیتی بھی کراتے ہیں نسے بھی کراتے ہیں انو تیل سے بادام روگن سے یا سرسوں کے تیل سے وہ آنکھوں کی سوری سمسیوں کا سمادہ رہے ترہ ٹک اور بھور میں یدی سوریوں اپاس نہ کر لی جائے اب تو سوریوں اور چندر بڑی چلچہ کے وشہ بنے جب سے چندریان اور آدیتیان کی طرف بھارت بڑھا ہے تو یہ بہت جوردست ہیں آنکھوں کے لئے جو اپائے میں نے بتائے تو اس سے کیٹرک بھی دور ہوگا گلکوما بھی دور ہوگا آئی سائٹ بھی اچھی ہوگی ہماری دادی پھتو دادی جن کا میں پجھکر کر رہا تھا وہ سو سال کے عمر میں سوئی کے اندر دھاگا پیرو دیتی تھی اور ایک دم ٹرنہ ٹرن دکھتا تھا تو یہ پہلے چسمیں کہاں ہوا کرتے تھے آج کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کے آنکھوں پر موٹے موٹی چسمیں چڑھ رہے ہیں ایسی ہی سب کی آنکھیں ایسی ہی بنانی ہیں سوامی جی اور آپ تو کہتے بھی ہیں کہ بزرگوں کے لیے سوکشم ویعیام اور پرانہیام دونوں بہت ضروری اور رامبان ہیں تو اب ایک سیشن پرانہیام کا بھی ڈیٹیل میں کروا دیجئے تو پانچ منٹ تو بھستری کا اور جو کچھ نہ کر سکیں سوکشم ویعیام جو زہن سے شروعات کی تھی ہم نے وہ سوکشم ویعیام اور یہ پانچ سے درس منٹ بھستری کا قریب دھائی سے پانچ سیکنڈ میں ساس لینا ہے دھائی سے پانچ سیکنڈ میں ساس لینا ہے ایک یہ تھٹی سوکشم کارن شریر کو انہ میں پرانہ میں منہ میں ویجیان میں آنند میں کوشو کو ہمارے شریر اندریہ من پان آتما کو اس پرماتما سے جوڑ دیتا ہے یہ پڑا چپرتہ ستہتو بھستری کا یہ نہیں ہے کہ یہ فیجیکل ایکسرسائز اس سے تو ہم اس شریر کے روگوں سے مکت ہو کر کے جیون مکت ہو جاتے ہیں اور پربوں کے ساتھ بھگوان کے بھگتے کے ساتھ یکت ہو جاتے ہیں بھستری کا کے بعد دس پندرہ منٹ کپال بھاتی آپ جو پوچھ رہے ہیں پیٹ کی سمجھیں ہیں پروسٹیٹ کی یورین کی تمام پر کے آج کل تو پی ایسی لیول بہت زیادہ پروسٹیٹ کینسر ماتوں بہنوں کو یوٹریس کا کینسر پھر بریسٹ کینسر یہ بہت زیادہ پڑھ رہا ہے تو کپال بھاتی پندرہ بیس منٹ سے شروع کر کے بڑے بزرگوں کے پاس سمجھ رہتا ہے ادھر در کی باتوں میں چت نہ نہ لگائیں یوگ میں دھیان میں بھکتی میں چت کو لگائیں بھگوان کا دھیان بھی کرتے رہے نام جب بھی کرتے رہیں کلی یوگ کے والے نام ادھارہ سمیر سمیر نر ادھرہی پارہ بھگوان کا نام جبتے رہے کپال بھاتی کرتے رہے بڑا چاورتست ہے دس پندرہ منٹ سے لے کے آدھا گھنٹے تار باشی پرنائیم کلی پر سو ایک بہن ہی ملی میرے سے وہ رسائے بہنک اور یوٹریس کی پوپلم تھی اور دکتیں تھی آپ نے باشی پرنائیم کرا کھڑ کے مجھے تو نئی زندگی دے دی تو یہ جو کر سکے تیر بند کے ساتھ سواس کو باہر چھوڑ دیا مول بند اڈیان بند جاندر بند کے ساتھ سوامی جی سوامی جی سوامی جی سوامی جی سوامی جی سانس روکنا لاپکاری ہوتا ہے میکسیمم تو ہر شریر کی اپنی کشمتہ ہے پندرہ سے بیس سیکنڈ ہولڈ کر لیتے تس سیکنڈ تو اکثر سبھی کر لیتے میں قریب آدھا منٹ کرتا تو ایسے مول بند اڈیان بند اپنی چولی باہر کو کھیچ لیا اور پیٹ کو کھیچ لیا اور ایسے سواس کو باہر چھوڑ کے تیس بار تک پیٹ کو اندر کھیچا دھیلہ چھوڑا اگنی ساری بھی کر سکتے جن کا من بہت اشانت بیچین رہتا ہے گصہ کروت بھوت آتا ہے بڑھا پہ بھی کسی کسی کیا من بہت اشانت ہو جاتا تو شیطری شیط کاری پہ پڑے جبردست ہے سوامی جی اس میں ایک چیز اور جوڑ لیتے ہیں اکثر جو ہے جب بڑھاپا آتا ہے تو عام طور سے تو پریوار کے اندر بڑے بزرگ خوش رہتے ہیں لیکن کئی بار نراشہ بھی ان کی زندگی میں آ جاتی الگ الگ وجہوں کی نراشہ کئی بار گھر کے جو نوجوان ہیں یا بیٹا بیٹی ہے یا جو بھی ہیں ان کا رویہ کئی بار تکلیف دے رہا ہوتا ہے کئی بار اور دوسری وجہیں ہوتی ہیں اپنے شریر کی شمطائیں اس طرح کی نہیں رہتی ہیں اس لئے میں نے کہا تھا سنسار سے چتہ کو ہٹائیں دیکھو ایک عمر ہوتی ہے اب جو بڑے بزرگوں کی عمر ہوتی ہیں وہ چاہتے ہیں بچے ان کے انسار چلیں تو بچوں کو وہ منمانی کریں یا گلت راستی پردے ایسا تو کوئی ماں باپ نہیں چاہے گا لیکن بچوں کو آجاد کر دے ویدیشوں میں تو 18 ساری کی عمر میں بچوں کو آجاد کر دیتے ہیں ہندوستار میں بچوں کے بھی بچوں ہوگے تو بھی ماں باپ چاہتے ہیں کہ اس کا بیٹا وہ ہی کرے جو وہ کہہ رہے ہیں اس لئے ہمارے ہاں کہا تھوڑا اناسکت رہے ہیں اور بھگوان میں تیرا رام جی کریں گے بیڑا پار اوڈا سیرمن اور اپنے تن میں من میں چت میں چیتنا میں آتما میں پرماتما کو جو بسا لیتے ہیں تو ایک بڑی سبتہ کے ساتھ ایک بڑی شکتی کے ساتھ ایک بڑے گھر میں بھگوان کے گھر میں ان کا پرویش ہو جاتا ہے تو چھوٹی گھر کے آسکتے ہیں اپنے آپ کا موزاتی تو بڑی چیز مل جاتی ہے تو بڑاپی میں اناسک تو ہو کر کے جیے جیون موک تو ہو کر کے جیے اپنا چت جو ہے گھر پریوار بزنس ویاپار میں نہیں اپنا چت بھگوان میں لگائیں ایسے گنگا کے کنارے آ جائیں صبح سام مندر میں مسجد میں گرودوارے میں جائیں بطلب یہ کہ جب اوم ہو جائے تو اپنے حساب سے نہیں بچوں کے حساب سے چلیں تو زیادہ بہتر ہے نہیں ایکسپیکٹیشنز نہ رکھیں اچھا سوامی جی دیکھیں آپ کاشی میں ہیں اور یہ بہتی بھی لہرے مجھے میرے بچپن میں لے جارہی ہیں کبھی میں نے اس ندی کو پیپے کے پل کے ذریعے سائیکل سے پار کیا ہے بڑا میرا بھی لگاؤ ہے اس شہر سے بڑا خوبصورت رشت جی جی تو یہ ہوا بھی بہت سوہانی بہہ رہی ہے بابا کی نگلی یا تو بیٹھ کر کے یا اپنے آپ دھیان سمادھی لگ جاتا جی جی تو ایک طرف مہادیو اور دوسری طرف گنگا مییا ایسے میں دھیان اور بھکتی یوگ بھی بہت ضروری ہو جاتا ہے سوامی جی تو اور وہ ایسے وقت میں جب آج دن جو ہے گرینڈ پیرنٹس ڈے کا ہے تو پھر بھکتی یوگ کے بارے میں بھی کچھ آپ بتا دیں پھر ہم کل کے کارکم کے بارے میں درشبو بتائیں تو دیکھو جو ہے ایسے سدھا سن سکھا سن پدما سن میں چیئر پر بیٹھ کرتے اور جل سے بیٹھا بھی نہیں جا رہا ہے لیٹے لیٹے چیتہ بھگوان میں لگا ہے سواسوں پر من کو ٹکایاں دیکھو دھیان کی چھوٹی چھوٹی یہ گذیاں سواسوں پر من کو ٹکانا اس کو کہتے ہیں پران سادھنا اور ساتھ میں پراناو کا دھیان کرو اس خدا اللہ 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 اس کو رام کہو شیو کہو کرشنا کہو سواسوں کے ساتھ شیو سادھنا پراناو سادھنا اونکار سادھنا گائیتری مہابرتنجے کی سادھنا اس بھگوان کے ساتھ اپنے پریتی جوڑے جو سروزے سروشکتیمان اور سریشتی کی جرے جرے میں ہے اور ہم سب کا آدی پیتا آدی گرو کرم سکھا سب کچھ ہے تو ایسے بھگوان میں پریتی جوڑے اور پھر دھیری 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 سواسوں کے ساتھ جتنے گہرے اتریں گے تو مولادھار سے سسرارت اکشت چکروں کا جاگن کنڈلینی یوگ بھی سدھ ہوگا اور دھیرے دھیرے جیسے جیسے سریر سے اندریوں من سے آسکتی اٹھے گے تو اناثکت ہو کر کے اور گناتیت بھاواتیت ہو جاتے ہیں اس کو وپشنیا پریکشا دھیان کہتے ہیں اور تھوڑی دیر ایسے مون میں چلے جاتے ہیں تھوڑی دیر اور ہو کر کے شنے میں چلے جاتے ہیں تو اس پرات پر بھرم کے ساتھ ہماری فی تھی اکھنڈ روپ سے جڑ جاتی ہے اور ہم آنند کے سادر میں ہلورے لینے لگتے ہیں بھگوان کے آسوسز سے ابشکت انگریت اپکریت ہو جاتے میرے بھائی حسین بہت امدہ بہت امدہ سوامی جی اب ہم ذرا کل کے کارکرم کے بارے میں درشو کو بتا دیں کہ کل کیا خاص ہونے والا ہے سردرد مائگرین ہائپرٹینشن کتنی خطرناک ہے نشے کی عادت مو گلے لنگس کا نہ ہو کینسر کیسے چھوڑا ہے سگریٹ اور ڈرگس چالیس منٹ کی یوگک ریہاب ٹھیرپی پندرہ دن میں کیسے ملے گی نشے سے آزادی لائیو کیس سٹڈی کے ساتھ یوگ گروہ سوامی رامدیو آپ کو بتائیں گے نشے سے مکتی کے اوپائے کل سبے سات بچ کے چھپنویٹ سے پہلے انڈیا ٹی وی ضرور لگا لیچے گا سوامی جی اب آپ سے انمتی لیں گے بڑا بات کی نولی کریا کے ساتھ